مسلمانوں کو بہت 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 بڑے پریشانی سے بچایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ نے اپنی خلافت حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپوٹ کر دی اور حقیقت یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کو بہت بڑے نمشان سے بچایا دونوں نوازوں نے بڑی قربانیاں دے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین کو بچایا ہے آج تو ہم تک جو دین ہے نا یہ قربانیوں سے خون جائے ہم لوگوں نے شاید قربانی کی قاف کا بکتہ بھی نہیں دے گا ہمیں جو پریشانیاں ہیں نا کاروبار کی پریشانیاں گھر بار کی پریشانیاں گھر چھوٹا ہے تو بچوں کا مسئلہ ہے تو بیوی کا مسئلہ ہے ہم انھی پرابلمز اور انھی پریشانیوں کے اندر اپنی آپ کو پریشان اور اپنی آپ کو بہلا غم زدہ اپنا دکھی پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جن کا ہم ذکر مبارک کر رہے ہیں ان کو دین کا غم تھا انہیں آخرت کا غم تھا انہیں یہ تھا کہ دین کا کچھ کام ہو جائے انہوں نے قربانیاں دی کہ قربانی دینے میں پریشانیاں نہیں آتی اے امام حسین سے محبت کرنے والوں قربانی کہاں ہیں دین کے لئے وقت کہاں ہیں انہوں نے دین کے لئے جان دی تھی میں تو کہتا ہوں دین سکھنے کے وقت نہیں ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہو کر نیزے پر قرآن سناتا ہے امام حسین کا چاہنے والا دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان کے آخری وقت میں بھی کہیں کہ میرا سر کٹے گا تو اللہ کے حضور جھک کر کریں نماز اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں گھر میں رہ کر بھی ہم سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ہائے 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 بدقسمتی ہائے بدقسمتی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم بھرنے والوں وہ اپنی اولاد قربان کر کے اپنی جان قربان کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چانے والا اپنا وقت قربان نہیں کرتا ایک کاش ایک کاش ایک کاش ہماری زندگیوں میں کوئی مدری انقلاب برپا ہو جائے ہم اللہ تعالی عنہ سے دعا کریں ہماری زندگیوں کو مدری انقلاب برپا ہو موسیقا